اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راکھنوائی کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگے ہیں بہت اچھی اور بہت بڑی خوش خبری اور گوڈ نیوز اور وہ یہ ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور کے انٹری ٹیسٹ میں اپلائی کے حوالے سے جتنی شکایات موصول ہو رہی تھی اس پر ہم نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جسے تقریباً بارہ ہزار طلبہ نے دیکھا ہے جس کے اندر تمام ان ایررز کی ہم نے بات کی تھی اور یو ایچ ایس لاہور کے حکام بالا اور بینک آف پنجاب کی تمام ایڈمنیسٹریشنز کو ہم نے مخاطب کیا تھا کہ خدارہ اس چیز پر ایکشن لیں تو دوستو آپ کو بتا دیتی ہیں گوڈ نیوز یہ ہے کہ اب بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ کو بلکل طور پر فعال کر دیا گیا کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں آ رہا میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں ریجسٹر کے بٹن پہ ہم کلک کرتے ہیں سوال کا جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ایررز آ رہے تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے ہیں دوستو آپ آپ آرام سے اپنا فارم فیل کر سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنا فارم فیل کر رہا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنا فارم بینہ کسی پرابلم کے آپ یہاں سے فیل کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے بہت ایزی ہوگا سب کچھ فیل کرنا یہاں سے آپ نے اپنا جنڈر سیلیک کرنا ہے نیشنیلٹی آپ نے اپنی پاکستان کی سیلیک کرنی ہے اور اس کے بعد پیج جو ریفریش ہونے پر اتنا زیادہ وقت لیتا تھا اب وہ زیادہ وقت بھی نہیں لے گا دیکھیں فوراں سے اوپن ہو چکا ہے اور اب آپ کو بتا دیتی ہیں نیچے آپ نے اپنا ٹیسٹ سینٹر سیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ڈومی سائل سیلیک کر لینا ہے جو بھی آپ کا ڈومی سائل ہے جس زیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے اپنا سی این آئی سی یا سمارٹ کارڈ یا بے فارم نمبر انٹر کرنا ہے بے فارم نمبر جب آپ انٹر کریں گے تو دوستو میں یہاں سے اپنا بے فارم نمبر انٹر کر لیتا ہوں اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد جو ہے آپ نے دینا ہے اپنا ایڈریس اپنا ایڈریس جب آپ یہاں پر انٹر کریں گے تو اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میں نے ایڈریس انٹر کر دیا اس کے بعد آپ سے ای میل مانگی جائے گی تو آپ نے یہاں پر ای میل دے دینی ہے کوئی بھی جو بھی آپ کی ای میل ہوگی یہ میں فرضی فارم فل کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے میٹرک کا رول نمبر دینا ہے اپنے سبجیکٹ دینی ہے اپنا بورٹ دینی ہے اپنے مارکس دینی ہے اپنا گروپ بھی لکھ سکتی ہیں یا اپنے سبجیکٹ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے جو آپ لکھیں گے وہ آپ سارے خانوں میں ایک ہی لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے دینی ہے یہاں سے اپنے فسٹیئر کے مارکس اپنا فسٹیئر پارٹو کا رول نمبر اور اس کے بعد اپنا بورٹ اور اپنے آپ نے دے دینے ہیں مارکس یہاں پر اگر ریزلٹ اویٹنگ ہے تو ریزلٹ اویٹنگ یہ میں پہلے بھی فارم بنا چکا ہوں آج کی ویڈیو میں اس کو کر دیں گے آپ اینڈ پہ آنے کے بعد سممیٹ جیسے ہی سممیٹ کریں گے کوئی ٹائم نہیں لگے گا آپ کے لئے یہ اب اتنا اچھا سسٹم وہ کہہ رہا ہے کہ دیٹا برت آپ نے جو ہے وہ نہیں انٹر کی دیٹا برت ہم غلطی سے بھول گئے ہیں اور دوستو اب یہاں سے ہم اپنی دیٹا برت بھی سیلیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ پکچر بھی جو ہے اٹیچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں اور سممیٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں جب ہم سممیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے دوستو تو اس کے بعد ہمیں کس طرح سے آپشن ملے گا کیا ہمارے پاس فارم آئے گا اور وہ بچے کہہ رہے تھے کہ سیریل نمبر ایشو نہیں ہوتے کہ دیٹا برت کا یہاں پر اگین ایرر آ رہا ہے ڈیٹا برت آئی تنگ سیلیکٹ نہیں ہو رہی اور یہاں سے ہم نے دیٹا برت سیلیکٹ کر لینی ہے اگین اور سممیٹ کے فارم پہ کلک کریں گے ابھی آپ کو یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں دو دفعہ اپلائی کر چکا ہوں اور اس ٹائم بلکل جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک اپلائی ہو گیا تھا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت دیٹا برت میرے سے انٹر نہیں ہوئی تھی آپ کے پاس یس آئی ایگری کا آپشن آ گیا یس آئی ایگری پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو تھوڑا سا فارم پروسیسنگ ہوگی اور اس کے بعد مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو سرور ڈاؤن ہو گیا تھا لنک ڈاؤن ہو گیا تھا اور کام نہیں کر رہا تھا دوستو یہ آگیا ہے آپ کا یونیک سیریل نمبر اس سیریل نمبر کو آپ نے کر لینا ہے اپنے پاس سیو اس کے بعد ڈاؤنلوڈ فارم پہ بھی آپ ابھی سے کلک کر سکتے ہیں اپنا فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اس وقت نیچے نظر آ رہا ہوگا یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے دوستو آپ نے آ جانا ہے اگین اس سیریل نمبر کو جیسے ہی آپ نے کاپی کر لیا آپ نے سرچ ریجسٹریشن فارم پہ نیکسٹ آنا ہے سرچ ریجسٹریشن فارم پہ آنے کے بعد آپ نے دینا ہے سوال کا جواب اپنے آپ کو کرانا ہے ویریفائی اور آ جانا ہے یہاں پر آپ نے اپنے سیریل نمبر کے ذریعے یا تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یا آپ اگر سیریل نمبر کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا سیریل نمبر پٹ کر دیا اور اس کے بعد آپ نے سرچ بٹن پہ کلک کیا تو دیکھیں اگین سے آپ کا فارم ہو گیا ہے ڈاؤنلوڈ جس کو ہم کر لیتے ہیں اوپن اور اس وقت اوپن ہو چکا ہے فارم آپ کے سامنے وہی فارم جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے فیل کیا آپ کو سمجھانے کے لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ بینک آف پنجاب میں چلے جانا ہے اور جا کر فیز جمع کرانی ہے تیرہ سو روپے اور اس کے بعد کیش منیجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پچیس تاریخ کو میں نے یہ فارم فیل کیا ہے اب چار دن ہے سکون سے آپ فارم فیل کریں آپ کسی قسم کا انشاءاللہ طلعہ کوئی ارر نہیں آنے لگا اور یہ خوش خبری ہے ان تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ طلعہ آپ کے حق کے لیے جہاں بھی آواز اٹھانی ہوگی میں آواز اٹھاؤں گا سندھ بلوچستان کشمیر پاکستان کے پکے تمام طلبہ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے یہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو شیئر کریں تمام دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ کے کوئی پرابلمز ہیں کسی کے لیے کوئی آواز اٹھانی ہے تو میرے ساہ ضرور شیئر کیا کریں انسٹاگرام کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ملے گا انسٹا پہ آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں آپ مجھے فیس بک پہ میسیج کر سکتے ہیں آپ نہ رکھے گا خیال ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ اجازت خدا آفیس